اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکی یوٹیوب چینل ناظرین آج میں موجود ہوں دلہ فیخلاباد کی تحصیل جڑا ملا میں پر لبے نہر کالج روٹا اگر دمیدار اور کسان کی طرف دیکھئے تو ایک وقت تھا کہ جب بیلوں کے دریئے سے کسان ہل چلاتا تھا بیلوں کے دریئے سے گندم تو بھوسے سے علیدہ کیا کرتا تھا پھر ترقی ہوئی تھرائشر آئی پھر ٹریکٹر کی وجہ سے بیلوں کی جان چھوٹی پھر اسی طرح درقی ہوتے ہوتے درائی ٹکنالوجی میں اتنی اجازات ہوئی کہ آج ہار ویسٹر کمبائن ہار ویسٹر سے گندم کی کٹائی ہوتی موقع پر ہی گندم علیدہ اور بھوسہ علیدہ کر لیا جاتا ہے ناظرین ایسے ہی کبھی وہ وقت بھی ہوتا تھا کہ جب گاجروں کی دھلائی کے لیے پانی میں ٹوکرہ رکھ کر دو دو تین تین بندے اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کے ساتھ گاجروں سے مٹی ارادہ کیا کرتے ہیں مگر آج جدید تقاضی کے مطابق گاجروں کی دھلائی کے لیے بھی مشینیں اجاز ہو چکی ہیں آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس مشین کے پاس جس سے گاجروں کی دھلائی ہوتی ہے اور میں ملواتا ہوں آپ کو ان گاجروں کی مشین اور دھلائی کرنے والے سارے پروسس کرنے والے ان مالک سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان گاجروں کی دھلائی کے لیے یہ مشین رکھی ہوئی ہے کتنے ملازم ان کے پاس کام کر رہے ہیں اور ایک دن میں کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ گاجر سپلائی کرتے ہیں اور انہوں نے کتنی گاجر کی زمین جو ہے یا کتنی بوائی اور کاشت کر رکھی ہے اسلام علیکم کی نام ہے جی اپنا اچھا اب یہ جو گاجریں مگرہ دھلائی کی جارہی ہے مشین کے ساتھ کتنے مربع آپ نے کاشت کی ہے تقریباً پانچھے مربع پانچھے مربع گاجر کاشت کی ہے آپ نے کتنا ملازم آپ کے پاس کام کرتا ہے تقریباً ستر ملازم ہے ستر ملازم تو یہاں دیکھنے میں تو تھوڑے ملازم نظر آرہے ہیں باقی کچھے کھیتوں اچھا باقی کھیتوں میں گاجر جو ہے وہ زمین سے نکال رہے ہیں اچھا یہ جو مشین ہے ایک دن میں کتنی بوریاں جو ہے تھیلے جو ہے یہ دلائی کر دیتی ہے یہ تقریباً کنٹے ڈیڑ میں سو بورا دلائی کر دیتی ہے اس مشین کے اوپر کتنے لوگ کام کرتے ہیں ایک مشین میں تقریباً پندرہ لوگ کام کرتے ہیں اچھا دو مشینیں آپ کی چلتی ہے اور ایک مشین کے اوپر اٹا ٹائپ پندرہ لوگ کام کرتے ہیں اچھا اس مشین کو چلانے کے لیے کوئی سپیشل ٹریکٹر ہے یا ہر ٹریکٹر چلا لیتا ہے ہر ٹریکٹری اس کے اوپر پندرہ اچھا کوئی بھی ٹریکٹر جو ہے اس کی شافٹ کو گھما لیتا ہے یعنی یہ مشین چلا لیتا ہے کتنے بجے صبح یہ کام شروع کرتے ہیں اور کتنے بجے تک چلاتے ہیں یہ تقریباً سپن نو سے شروع ہوتا ہے اور شام پانچ اچھے بار جاتے ہیں ایک دن میں کتنی گاڑیاں گاتھر کی یہاں سے آپ سپلائی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم تین گاڑیاں سپلائی کرتے ہیں ایک گاڑی میں کتنا تھیلا یا کتنی بوریاں لوڈ کرتے ہیں تو یہ کہاں کہاں تک جاتی ہیں آپ کی گاجریں یعنی سوپہ سرحاد تک آپ کی گاجر جاتی ہے اسلام علیکم اپنوانہ کینہ ہے زہران علی اور زہران علی تو اٹی کی ڈیوٹی ہے میں آئے چاہ کام کرو اچھا تسی آب دی نگرانی چاہ سارا کام کرو آ رہے ہو بڑے پڑے میں ہو کنی تلیمہ بھی کام کر کے گاجرہ تو اڈیو کی گا لمل آدمت نہیں کیتی کوئی ملی نہیں کوئی بھی ایک مشین دہ تیاری دہ خرچہ کن ہے یعنی جیڑا ٹریکٹر دہ شایفر چلا رہے ہیں کننا تیل خند ہے دو ہزار پچی سو تو اڈا ٹریکٹر دہ خرچہ ہے پرائی جڑی ہے ایک تھیلے دی کنے کے لون دیا سوا مند پرائی ہے تو اڈی ایک تھیلے ایک تھیلے دے مردیوں پوٹ کے گاجر لیا آکے تو کے پرائی کر کے کنہ خرچہ آ جاندہ دوڑا تھی تو چالی روپے تو اڈا پوٹ کے تلائی کر کے دورہ پرن تک آ جاندہ رفاقت علی پہی تو اڈی کی ڈیوٹی ہے تھے اسی ایتھے کی ساکتاب کرنا اندہ ہے کیڑی نکرانی ہے توڑی کنے بندے ہیں آشنم پتہ آچھا کافی تو سارے بندے ہیں نام درجہ انہ سارے نوٹ اسی روزانہ خرچہ دے دینا اندہیا یا مہینے پاتے دے ہو انہوں نے رشتانہ خرچہ دے دے لیکن جڑا بیسک کلی صاحب وہ ہفتے بعد کلیر کردے ہو لیکن آن جاندہ خرچہ روزانہ دے روزانہ دے دے آج ہر دے 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 دوں خورم شہداد تو آٹی کیٹر ڈیوٹی ہے ہے یہ مال تسی لوڈ کر کے پھر رکھے کسے پچھانا ہے اب اس نے اپنی یہ گاجر سٹارٹ کر رہی ہے تقریبا نومبر سے نومبر سے شروع کی ہوئی ہے گاجر کی پٹائی اب یہ کتنے مربع باقی ہے دیڑ مربع ابھی گاجر کا باقی ہے تسیہ کام میں صبح تو لے کے شام تک کہتے ہیں تھا اللہ 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 انہیں میجی صرف کی حالی تو اڈی ٹوٹی مشین تھے یا سارا دیل دوسیتے دیوٹی کرنی ہے اندازت کتنا سہلا دوسیتے کو کر دیدے ہو اب یہ نکالینا چیئے تھا سارا دوسیتے دیوٹی کرنی ہے